بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم نیکس ٹوپک پڑھنے لگے ہیں اپلیکیشن آف بلیسٹک میزائل تو فرسٹ اف حال اس میں بلیسٹک میزائل کو دیکھیں گے پھر اپلیکیشن دیکھیں گے اپلیکیشن آف بلیسٹک میزائل کا یہ مطلب ہے کہ یہ بلیسٹک میزائل کہاں پہ یوز ہوتے ہیں کہاں پہ اپلائی ہوتے ہیں تو بیسک اس کا پرپرس ایک ہی ہے میزائل وارفیر جنگ جو جنگ کرنے کے لیے جوز ہوتے ہیں جب بھی جنگ ہوتی ہے میزائل وہاں پہ فال کیا جاتے ہیں ڈوب کیا جاتے ہیں تاکہ علاقہ وہ جو ایریا ڈسٹوئے ہو جائیں اور ہیروشیما ناگا ساکی یہ ٹو سٹیز ہیں جپان کے جہاں پہ یہ اٹامک بم گرائے گئے تھے تو جب یہ اٹامک بم یہاں پہ گرائے گئے تھے یہ میزائل گرائے گئے تھے ٹھیک ہے تو یہاں پہ تمام سٹی جتنا بھی ایریا تھا وہ ڈسٹوئے ہو گیا تھا ڈسٹوئے ہو گیا تھا ڈسٹوئے ہو گیا تھا ڈسٹوئے ہو گیا تھے ابھی بھی ریڈیو ایکٹیف ایلیمنٹ اور ریڈیئیشن کا افیکٹ ہے اتنی زیادہ ڈسٹوئے ہو گیا تھے تو اپلیکیشن ہم کیونکہ بہت ڈینجرس ہے اس کی ہم کہاں پہ پلائی کرتے ہیں جنگ کے لیے وارفیر کے لیے جوز کرتے ہیں اب اس کو ڈیٹیل سے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں بلیسٹک میزائل کیا ہوتے ہیں ایسی میزائل جو انپاورڈ اور انگائیڈیڈ ہوں انپاورڈ انگائیڈیڈ کا مطبع ہے کہ اگر ان کو ایک دفعہ ہم فال کر دیں ڈروپ کر دیں تو یہ کہیں پہ بھی اس سٹی میں جا کے کسی بھی گھر میں کسی بھی مارکٹ میں جا کے فال کر سکتے ہیں مطبع انگائیڈیڈ ہوتے ہیں ہم ٹارگٹ نہیں کرتے کہ اسی جگہ پہ جا کے گرنا ہیں اس ایریا میں کہیں پے بھی فال کر سکتے ہیں انپاورڈ کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس کا کنٹرول نہیں کر رہی ہیں اگر ریموڈ کنٹرول سے کنٹرول część کار ہوں تو erwgo'd ہوتا ہے پہ ان کو ہم کہتے ہیں انپاورڈ ان جائیڈ کی جو پہ لکھ لیتا ہوں بلیسٹک بتائسہ کون سے ہیں ان پاورڈ اینٹ آنگائیڈ میزائل ایسے میزائل جو آن پاورڈ ہے اور آنگائیڈ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں بلیسٹک میزائل ٹھیک ہے اب چلتے ہیں نیکسٹ ایدھر ایک اور بات کرتے ہیں اس کو ہمیں کہتے ہیں ٹریجیکٹری جس کا پورا نام رکھیں گے بلیسٹک ٹریجیکٹری بلیسٹک ٹریجیکٹری کیا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں دیکھیں جیسے ہم نے بلیسٹک کا تو بتا یہ میزائل کا نام ہے جو آن پاورڈ آنگائیڈ ہوں گے اگر میزائل کو ہم تھرو کرتے ہیں ڈروپ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو لیٹ کریں یہاں پہ ایروپلین ہے اور ایروپلین سے ہم کیا کرتے ہیں ڈروپ کرتے ہیں میزائل کو یہ میزائل ہے جو کہ ایروپلین سے ڈروپ کیا تو نیچے آگے یہ کہیں پہ بھی فال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ لیٹ گراؤنڈ سرفس ہے کہیں پہ بھی فال کر سکتے ہیں تو یہ جو پاتھ بان رہا ہے اس کا اس پاتھ کا ہم نام رکھ دیں گے ٹریجیکٹری ٹریجیکٹری بیسیکلی پاتھ کو کہتے ہیں جنرل پاتھ کو کہتے ہیں اب چونکہ بلیسٹک میزائل کا پاتھ ہے یہ میزائل ہے جس کو میں ہائیلٹ کر رہا ہوں یہ ادھر آ کے گیرا یہ جو پاتھ ہے اس کا راستہ ہے اس پاتھ کو کہیں گے ٹریجیکٹی چونکہ یہ بلیسٹک میزائل کا تو اس کا نام رکھیں گے بلیسٹک ٹریجیکٹری ٹھیک ہے تقول پاتھ فالوڈ بائی بلیسٹک میزائل اس کا بلیسٹک ٹریجیکٹری مطلب یہ پاتھ ہے ٹھیک ہے اب ادھر ایک اور بات کرتے ہیں بلیسٹک فلائٹ تو بلیسٹک فلائٹ بسکلی فلائٹ ہے جس میں کیا ہوگا بلیسٹک مزائل فلائٹ کرے گا یعنی یہ جو ہم نے مزائل کو فال کیا یہ والا سپور یہ مزائل ہے اس کو ہم نے تھو کیا یہ نیچے آنکہ فال کرے گا تو یہ کس کی وجہ سے فال کر رہا ہے میں اس کو اگین لٹ کر لیتا ہوں یہ مزائل ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا یوں اٹھا کر لیتا کہ یہ مزائل ہے ٹھیک ہے اور ہم نے اس کو تھوڑ کیا ڈروپ کیا کہیں سے ٹھیک ہے تو دیکھیں جب ڈروپ کیا تو یہ نیچے کی طرف آئے گا ٹو ڈیمینشن موشن کرتا ہوں اس کی ہوریزنٹل اور ورٹیکل دونوں کمپوننٹ ہوں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو فلائٹ ہو رہی ہے یہ نیچے بھی آ رہا ہے اور ہوریزنٹل بھی مطلب دونوں موشن ہیں اب اس میں جو ہوریزنٹل موشن ہو رہی ہے یہ انرشیا کی وجہ سے ہے ہوریزنٹل موشن اس ڈیو ٹو انرشیا ٹھیک ہے تو ادھر میں لکھ دیتا ہوں ہوریزنٹل موشن جو ہو رہی ہے وہ انرشیا کی وجہ سے اور دوسرا یہ نیچے کی طرف فال بھی کر رہا ہے تو جو ورٹیکل فال موشن ہے نیچے کی طرف آ رہا ہے یہ ورٹیکل فال موشن بیسیکلی یہ آ رہی ہے دیو ٹو گریفٹی بوڈی نیچے کی طرف فال بھی کر رہا ہے ہوریزنٹل موشن بھی ہے اس کی اور انٹ ورٹیکل موشن بھی ہے ہوریزنٹل موشن انرشیا کی وجہ سے ہے اور انرشیا آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے اگر بوڈی موو کر رہا تو موو بھی کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو ریسٹ میں تو ریسٹ میں رہتا ہے تو جب اس کو تھو کریں گے تو ہوریزنٹل موو کرتا رہا گے گا ڈیو ٹو انرشیاں общем کی طرف فال گریفٹی ہے ایک سیلیے گرے پی اردت کی فال بڈی تو فال لگا دیوار اس کو گریفٹی کیجئے تو ورٹیکل فال موشن دیو ٹو گریفٹی ہے جو یہ جو ہم نے کیا کیا یہاں پہ اس کو انیشل پوش دیا ہے ٹھیک ہے جب آپ نے اس کو دھو کیا تو یہاں پہ کیا کر رہا ہی اس کو initial push دے رہے ہیں مطلب اس کو ہم نے throw کیا initial push دیا throw کیا تو کیا کرے گا اس میں horizontal motion ہوگی ٹھیک ہے and کیا ہوگا vertical fall ہوگا تو یہ جو initial push دینے سے horizontal motion ہوتی ہے اور vertical fall ہوتا ہے تو یہ جو flight بنے گی اس کی وجہ سے تو اس flight کو ہم کیا کہہ دیں گے ballistic flight یہ آپ کی بک میں definition لکھی ہوئی ہے تین ہوگی ٹھیک ہے تو ballistic flight کی بک میں اگر آپ definition تو لکھی ہوگا when projectile when ballistic missile is given an initial push and is allowed to move under gravity and due to inertia اگر یہ inertia اور gravity کے اندر موف کیا رہے تو اس flight جو کرے گا اس flight کو ہم ballistic flight کریں گے کہیں گے اور جو body unpowered یہ جو missile unpowered unguidedize کو کہیں گے ballistic missile اور اس کے path کو ہم کہتے ہیں trajectory motion ٹھیک ہے یہ آپ کی بک میں بھی mention ہے اب دیکھئی یہ ہم نے تین points دیکھ لیا اب یہ جو میں نے points بتایا نا یہ basically اس کے explanation کے ہیں اس میں horizontal motion inertia کی وجہ سے ہوگی vertical fall gravity کی وجہ سے ہوگی تو motion ہوگی اب اس میں دیکھ لیتا ہے short range اور long range کریں تو میں نے پہلے بات کرتا ہوں short range کی short range کا مطبع small distance ٹھیک ہے range کا مطبع آپ جانتے ہیں range میں distance ہوتا ہے اب میں یہاں پہ لیٹر کرتا ہوں کہ یہ circular globe ارتھ ہے ارتھ بیسکلی globe circle میں ہوتی ہے اب یہاں پہ missile آ رہا ہے اس کو ہم نے shoot کرتے ہیں چلیں یہاں سے ہم اس کو launch کرتے ہیں لیٹر یہ missile ہے اس کو ہم یہاں سے shoot کیا اور اس پورشن سے اس کو shoot کیا تو ادھر آ کے یہ نیچے فال کر دے گا ٹھیک ہے ادھر آ کے فال گیا اب دیکھیں یہ اس کا جو path بن رہا ہے اس path کا ہم نام دیتے ہیں parabolic path ٹھیک ہے یہ جو اب path بن رہا ہے اس path کا نام ہے parabolic path ٹھیک ہے اس کو میں لکھ دیتا ہوں parabolic ٹھیک ہے اس قرب کو ہم parabolic کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس سیٹر شے میں بڑھنی ہے تو اس کا نام کیا ہوگا parabolic اور یہ short range کے لیے ہوگا short range کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو throw کیا کم distance کے لیے ہم نے football alert یا missile جو بھی ہے ہم نے اس کو throw کیا short range کے لیے تو یہ curve path میں آگا اور اس طرح کی جو curve بن گی اس کو parabolic کہتے ہیں اور یہ parabolic path ہوگا تو ہم ادھر کہیں گے جو trajectory بن رہی ہے آپ کو پتا ہے path کو ہم کیا کہتے ہیں trajectory کہتے ہیں تو یہاں ہم پہ جو trajectory بن رہی ہے اس کو ہم کیا کہیں گے parabolic path کہیں گے ٹھیک ہے یہ trajectory یہاں پہ کیا آ رہی ہے parabolic path بنا رہی ہے اب ذرا دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو بات کی کہ یہ trajectory parabolic path بنا رہی ہے یہ short range کے لیے ہے اس کی example یہ ہی ہے فوٹبال کو جب player kick کرتا ہے تو فوٹبال چاہے دھور جاتا ہے وہ ارث کے لیے short range ہے اور وہ جب فوٹبال کو kick کرتے ہیں تو وہ کیا کرتی ہے curve path بنا رہا ہوتا ہے یہ جو فوٹبال curve path بنا رہا ہوتا ہے اس curve path کو ہم کیا کہیں گے parabolic path ہے اب یہاں پہ جو air friction ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ignore کرتے ہیں air friction short range میں کیا ہوتی ہے ignore ہوتی ہے neglect کر لیتے ہیں negligible ہوتی ہے بہت کام ہوتی ہے جس کو ہم ignore کر سکنے ہیں ٹھیک ہے تو short range کے لیے negligible ہوتی ہے اب long range کی بات کرتے ہیں اب long range کا مطلب یہ ہے کہ large distance پہ body کو ہم throw کریں گے اب for example جیسے یہی globe earth ہے تو میں let کرتا ہوں یہاں پہ یہ اگر earth کا یہ globe ہے اس کے ایک انڈ سے ہم launch کرتے ہیں let یہاں سے ہم missile کو launch کرتے ہیں یہ let missile ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم launch کرتے ہیں تو یہ یہاں سے distance cover کرے گا اب آکے یہ letter یہ یہاں پہ آکے فال کرتا ہے اب دیکھیں اب جو path بن رہا ہے اس کا یہ اس shape میں آ رہا ہے یہ shape بن رہی ہے اگر اس طرح کی shape بنیں تو اس کو elliptical path کہتے ہیں اب یہ elliptical path ہماری ہے shape کی تو ادھر میں mention کر دیتا ہوں اب کونسی شیئے ہیں بڑھ رہی ہے elliptical path ہے elliptical path کیا ہے basically trajectory 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 کو ہم جنرل path کہتے ہیں نا تو یہاں پہ trajectory ہیں بڑھ رہی ہے elliptical path ہے elliptical path نہیں long range میں اس طرح کی shape بنے گی اس کو دیکھیں north let یہ north pole ہے ہم نے اس کو north pole سے throw کیا اور یہ کہاں پہ جا کے فال کیا south pole پہ تو یہ دیکھ long range پہ گیا تو long range میں اس طرح کی shape بنے گی اس طرح shape کو کہیں گے elliptical path elliptical path trajectory کیا ہے elliptical اگر آپ کو آج long range کے لیے trajectory کیا ہوتی ہے missile کی تو آپ کہیں گے elliptical ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب اس طرح سے کافی long ہوگی اب اس میں friction کی بات کرتے ہیں وہ جب ادھر ہم friction کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ friction کو ہم ignore نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو friction friction کی force کو کہتے ہیں aerodynamic forces aerodynamic forces کا مطلب یہ ہے frictional forces جو air کی friction کی وجہ سے forces آتی ہیں ان forces کو ہم کہتے ہیں aerodynamic forces یعنی یہاں پہ ہم friction forces کو neglect نہیں کر سکتے کیونکہ long range ہے long range ہوگا یہاں very high speed ہوگی تو ہم یہاں پہ friction کو ignore نہیں کر سکتے اس کی reason یہ ہے کہ ویسے بھی high speed ہو جائے تو air کی friction زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ اس کا experience کر سکتے ہیں بس میں بیٹھے ہوئے تو ہینڈ کو باہی نکالیں بس سے تو آپ دیکھیں گے آپ speed جتنی بس کی زیادہ ہوگی air کی friction زیادہ ہوگی تو speed بننے سے air کی friction زیادہ ہو جاتی ہے اور ایک اور بات یہاں پہ ہم چونکہ بات کر رہے ہیں اس کی میزائل کی تو long range یہاں سے پاکستان سے اگر ہم نے امریکہ پہ بم گرانا ہے ٹھیک ہے اگر انڈیا پہ گرانا ہے تو انڈیا تو ہمارے ساتھ ہی گھر کے ساتھ ہے ہم صاحب مالک ہے اس پہ short range ہے اس در ہم throw کریں گے تو وہ تو پیرابولک پات بنے گا میزائل کا لیکن ہم امریکہ میں گرانا چاہتے ہیں دور ہے تو پھر وہ کیا بنے گا وہ بنے گا long range تو elliptical پات بنے گا ٹھیک ہے تو دور درہ زلاقوں میں بیجنے کے لیے بنے گا لیکن اگر long range آج ہے تو friction کوئی گروہ نہیں کر سکتے کیونکہ اتنی range زیادہ ہے اتنا زیادہ distance تو air بھی زیادہ آ جائے گی راستے میں کہیں پہ wind بھی ہوگی wind میں تیز ہوائیں بھی ہوں گی ادھر سے بھی effect کہیں پہ آندھی چل رہی ہے تو فان چل رہا ہے تیز ہوائیں ہیں ٹھیک ہے آپ کو بتا سمندر آتا ہے راستے میں یہ کھلی ہوائیں ہیں تو جنگلات ہیں تو وہ تیز ہوائیں wind آ جاتی ہے تو پھر زیادہ air friction ہوتی ہے تو یہ زیادہ ہوتی تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے America بھیجنا تھا وہ کہیں اور چلا جائے یا America کے اندر ہم نے کسی ایک particular جگہ پر بم گرانا تھا وہ اس جگہ پر گرنے کے بجائے کہیں اور گر جائے ٹھیک ہے تو ہم پھر ادھر دیکھتے ہیں کہ جب long range جا جاتی ہے تو پھر friction زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کا جو launch angle ہے launch angle نہیں جس angle پہ ہم throw کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ میں نے اس کو throw کیا اور میں چاہتا ہوں کہ یہ 45 پہ فال کریں throw کریں گے تو یہ جا کے وہیں پہ گرے گا جہاں پہ ہم نے گرانا ہے لیکن ہم نے suppose اس کو جب 45 پہ launch کیا اور آگے چل کے کیا ہوا اندھیری آگی تفان آگیا تفان آیا تو یہ کیا کر دے گا اس کا path change کر دے گا ہو سکتا ہے جہاں پہ آگے گرنا تھا یہ نہیں پہلے گر جائے ہم ادھر بم گرانا چاہتے تھے لیکن وہ آندھی کی وجہ سے فرکشن کی وجہ سے کہ وہ پہلے گر گئے تو وہ نقصان ہے ٹھیک ہے اس پوائنٹ پہ نہیں گرہ اور بم چلتا ہے تو نقصان کرتا ہے destruction ہوتی ہے تو پھر high accuracy چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے بہت high accuracy چاہیے ہوتی ہے جب ہم بات کرتے ہیں یہ فرکشن کے long range کے بات کرتے ہیں high accuracy کے لیے ہم targeted angle find کرتے ہیں targeted angle find کرتے ہیں اور اس میں بات دیکھتے ہیں اگر اتنی فرکشن ہو اتنی window ہو تو اس میں راستے میں آئے تو یہ اتنا angle change ہو سکتا ہے اس کے مطابق پھر ہم بہت work کرتے ہیں table بناتے ہیں کہ اتنا اتنا یہ angle ہو سکتا ہے اگر air friction زیادہ ہو جائے یہ کام ہو جائے ایٹی سی تو بہت زیادہ percent required ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں اس میں بہت زیادہ جو انہیں chances ہیں کہ وہ جہاں پہ ہم بم کرانا چاہتے ہیں مزائل کرانا چاہتے ہیں وہاں پہ نہ گریں کیونکہ long range میں تو مسائل ہیں تو پھر اس لیے پھر ہمیں ضرور پڑتی ہیں powered and guided missile کی powered and guided missile وہ ہوتے ہیں جن کو ہم guide کرتے ہیں جن کو ہم remote control سے control کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم ایک ballistic missile کون سے ہوتے ہیں وہ مسائل جن کو ہم کیا کرتے ہیں control کرتے ہیں یا guided ہوتے ہیں یہ ہم control کر رہے ہوتے ہیں computer سے remote control ہوتے ہیں مطلب ہم کہتے ہیں کہ اگر آسے میں اندھی بھی آجائے اس کو control کر رہے ہوتے ہیں کہ آگے پیچھے ہو جائے direction change کر رہے اور یہ اسی سپورٹ پہ جا کے گرتا ہے جہاں پہ اس کو گرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا powered and guided missiles are called on ballistic missiles ٹھیک ہے بچوں تو یہ ہم نے چھوٹا سا topic ہے اس پر two star لگا لیں objective type میں آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو اچھے سے تیار کرنا ہے یہ ہو گیا اب نیکسٹ ہم lecture میں chapter 4 کا دیکھیں گے exercise ہم نے اس کی کر لی ہوئی ہے وہ میں نے upload کی ہوئی ہے آپ playlist میں جا کے باقی lectures دیکھ سکتے ہیں اور اس chapter کا نام ہے work and energy اور اس میں first of all ہم work کو discuss کریں گے work کی اگر میں بات کروں تو work کی different meaning بنتی ہیں ایک scientific meaning ہے اور ایک ہم جو common general daily life میں use کرتے ہیں اگر کوئی person بیٹھا ہوا ہے سوچ رہا ہے تو وہ اسے سوچ کو بھی کہے گا میں کام کر رہا ہوں لیکن science کی روح سے scientifically work کا meaning کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو daily life میں ہم ہر بات کو ہر چیز کو ہر کام عمل کو ہم work کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن science ہر کام کرنے کے عمل کو work نہیں کرتی science میں work done کی conditions definition ایک specific ہے وہ کیا ہے اس کو آج ہم دیکھیں گے اگر میں یہاں پہ define کروں what is work done یا اس کو general ہم simple work کہتے ہیں تو science کی language میں work کو ہم کہتے ہیں کہ work basically product of magnitude of displacement and force اس کو کہتے ہیں displacement اور force کی magnitude کو کہتے ہیں اگر میں اس کو ڈائیگرام سے سمجھاؤں ابھی یہ جو میں نے formula لکھا نہیں یہ بہت simple formula لکھا ہے یہ maximum work ہے اب اس میں cause theta بھی آئے گا وہ دیکھیں گے کیوں آتا ہے cause theta sine theta کیوں نہیں آتا ای ٹی سی اب ابھی میں نے یہ shortcut یہ formula لکھا work کا ٹھیک ہے یہ جو formula میں نے work کا لکھا ہے اس formula میں force displacement کی magnitude ہے for example یہاں پہ میں یہ ڈائیگرام لیٹ کرتا ہوں یہ بلوک ہے اس بلوک پہ force ایکٹ کرتے ہیں f ٹھیک ہے اور جب force ایکٹ کی تو یہ کیا کرتا ہے بلوک move کرتا ہے اب یہ دیکھیں force اور displacement کے دمیان angle theta بنے گا تو force لگی displacement لگا تو یہ بلوک موف کرے گا فارویڈ یہ بلوک موف کرے گا تو اس کا مطبع work done ہو رہا ہے لیکن physics کی روح سے یہاں پہ physics کہتی ہے کہ force جو لگتی ہے بوڈی پہ یہ force parallel ہونی چاہیے displacement کے یہ condition ہے یہ بہت important condition ہے آپ جہاں پہ بھی work done پڑیں گے وہاں پہ یہ condition ضرور لگائیں گے کہ work done کیا ہوگا displacement کے force کیا ہوگا displacement کے parallel ہونی چاہیے میں اس کی ایک ڈائیگرام سے سمجھاتا ہوں اس کو میں لیٹر کرتا ہوں کہ یہاں پہ یہ بلوک ہے ٹھیک ہے اور اس پہ ہم نے force لگائی right اور جب یہ موف کیا تو اس کا displacement کورو اور وہ بھی right اگر آپ اس سے ڈائیگرام میں دیکھیں یہاں پہ force اور displacement کی direction direction سیم آرہی ہے جبکہ force displacement کی direction سیم ہے تو یہاں پہ اس کا مطبع ہوا work done ہو رہا ہے یہاں پہ کیا force اور displacement میں نے کہا parallel ہوں گے تو parallel ہے لیکن اوپر والی جو میں ڈائیگرام ڈرہ کی اس میں force اور displacement کیا parallel ہے تو آف کورس یہاں پہ parallel نہیں ہے تو اس کا مطبع یہاں پہ work done نہیں ہو رہا work done ہو رہا یہاں پہ لیکن کیسے ہو رہا ہے یہ ذرا دیکھئے گا سیکنڈ چپٹر میں ویکٹر کے کامپوننٹ بنانا سیکھے تھے اگر یہاں پہ force ہے جو ویکٹر ہے اس force کے میں کامپوننٹ بنا ہوں تو یہاں پہ اس کے two کامپوننٹ ڈرا کر دیئے یہ red والا horizontal ہے اور یہ والا vertical ہے تو اگر میں اس کی direction بھی ساتھ لگا کے ہیرویٹ سے بنا دیتا ہوں آپ دیکھیں force کے میں نے two کامپوننٹ بنا دیئے theta کے سامنے والے کو کہیں گے f sin theta اور جس theta کے ادھے ساتھ آرے اس کو کہیں گے f cos theta تو اب دیکھیں force کے two کامپوننٹ بن گئے یہ والی force displacement کے پیرلل نہیں ہے یہ والی force جو f sin theta یہ والی vertical یہ بھی اس کے پیرلل نہیں ہے displacement کے یہ displacement ہے لیکن یہ جو f cos theta ہے جو کہ horizontal ہے یہ f cos theta یہ کس کے پیرلل ہے displacement کے تو ایک کامپوننٹ پیرلل آ رہا ہے force کا کونسا یہ والا f cos theta جو ریڈ گرہ میں horizontal ہے یہ f cos theta force displacement کے پیرلل آ رہا ہے تو میں یہاں پہ پہ لکھتا ہوں f cos theta parallel to displacement تو یہاں پہ کونسا کامپوننٹ displacement کے پیرلل ہے f cos theta تو یہاں پہ ہم نے f اور displacement پیرلل ہے تو ان دونوں کو multiply کر دیتے ہیں اگر ان دونوں کو multiply کریں گے تو یہ کیا آ جائے گا f d آ جائے گا اور میں نے arrow hat نہیں لگایا ادھر تو اس کا ہوتا ہے یہ magnitude ہے ٹھیک ہے تو force اور displacement کی کیا کی force اور displacement کی magnitude کو multiply کیا تو یہاں پہ work done آ گیا w سے لکھا اب لیکن اس situation میں اس situation میں تو دونوں پیرلل تھے ہم نے multiply کر دیا تو یہ فارمولہ آ گیا لیکن ادھر کونسی force پیرلل ہے f cos theta displacement کے پیرلل ہے مطلب force کا horizontal component displacement کے پیرلل ہے تو اب ان دونوں کو multiply کرتے ہیں ان دونوں کو multiply کرتے ہیں تو ادھر کیا لکھیں گے اب میں ترہ دیکھیں گے اس کو کہہ لکھوں گا f کی جائے پہ کہہ لکھ دوں گا f cos theta کیونکہ horizontal component ہے multiply کریں گے ساتھ کیا رہا ہے displacement displacement کی مہنگ بھی چھو تو یہ آگے w is equal to f cos theta into d اگر ان کو تھوڑا سا اور simplify کر دیں تو اس کو یوں لکھ سکتے ہیں f d cos theta لکھ سکتے ہیں تو w کا کیا فارمولا آگیا ہے f cos theta d یہاں کیا آگیا f d cos theta ٹھیک ہے یہ فارمولا تب ہے جب force displacement کے دمیان angle theta ہوگا اور یہاں فارمولا تب ہے جب angle کیا ہوگا zero degree cos zero کیا ہوتا ہے one ہوتا ہے ٹھیک ہے میں ادھر لکھتا ہوں کہ یہ دونوں parallel ہیں تو angle کتا ہے وہاں ہے zero degree اگر میں وہ ہی اوپر والا فارمولا لگا ہوں f d cos theta اور یہاں پہ theta کی جگہ پہ کیا لگا دے zero آپ کے پتہ ہے cos zero degree one ہوتا ہے ٹھیک ہے cos zero degree one ہوتا ہے one سے multiply کریں تو work done کیا آجے گا f d آجے گا ٹھیک ہے یہ ہم نے ورگ ڈن کا فارمولا بنا لیا جس میں ورگ ڈن کس کے ایکول آجے گا f d کے ہی ایکول آجے گا اس کو میں تھوڑا سا آگے لکھ لیتا ہوں تو آکے آپ کو نظر آجے یہ w is equal to f d آگے maximum آگیا ٹھیک ہے اب یہ ہم نے ورگ ڈن کا فارمولا دیکھ لیا اب دیکھیں ذرا ہم چلتے ہیں اس کو explain کرتے ہیں کہ کب ورگ ڈن ہوتا ہے کب نہیں ہوتا میں یہاں پہ conditions لکھتا ہوں فارمولا لکھتا ہوں f d ٹھیک ہے اب اس کو یہ جو فارمولا تھا f cos بھی آرہا تھا اس کو یوں لکھ سکتے ہیں f ڈوٹ 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 کی فارمولا لکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے جو second chapter پڑھا تھا وہاں پہ آپ نے فارمولا لکھا تھا a ڈوٹ b is equal to a b cos یہ فارمولا پڑھا تھا اگر میں یہاں پہ a ڈوٹ b کے جگہ لگا دوں f ڈوٹ ڈی تو کیا آجے گا f ڈ cos theta f ڈوٹ ڈی لکھ سکتے ہیں میں نے ادھر یہی کیا f ڈی f ڈوٹ ڈی لکھ دیا تو یہ کس کے ایکول ہے ورگ ڈن کے ایکول ہے تو ورگ ڈن کا ایک اور فارمولا آگیا کیا ورگ ڈن is equal to f ڈوٹ ڈ اور یہاں پہ یہ کیا ہے ڈوٹ پڑڈکٹ ہے کس کا ڈوٹ پڑڈکٹ ہے فورس کا ڈ ڈسپلیسمنٹ کا یہ ورگ ڈن ہے ٹھیک ہے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں ورگ ڈن is the ڈوٹ پڑڈکٹ of فورس ڈ ڈسپلیسمنٹ ٹھیک ہے یہ ایم سیکیوز بھی آتی ہیں لاہور بورڈ میں اس طرح سے یہ لاہور بورڈ میں ایم سیکیوز آئی ہوئی ہے یہ آپ کو بتاؤ گا ٹھیک ہے اب میں آگے چلتا ہوں اسے آگے آپ سے بات کرتا ہوں میں اس کو گرافیکلی ڈسکس کرتا ہوں کہ گرافیکلی کیا ہوگا تو میں اہدر لکھتا ہوں پہلے تو ہاریڈنگ ٹھیکھتے ہیں گرافیکلی گرافیکلی ڈسکس کرنا ہے تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں فورس جو وارڈن بات کر رہے ہیں وہ کونسٹنٹ فورس کی وجہ سے gegenüber ہونے پہ فورس ہم نے کونسٹنٹ رکھی ہوئے ہے ہم یہاں پہ لحٹے کرتے ہیں یہ ایکس ایکسس اور یہ وائے ایک لای ایکسس اکسیس پہ ہم نے فورس لیٹھ کر دی ٹھیک ہے اب اس کو دیکھتے ہیں میں کہتا ہوں فورس ہے تو کونسٹنٹ ہے یہ اوپر کہا ہوئے ہم نے فورس کیا ہے کونسٹنٹ ہے اگر فورس کونسٹنٹ ہے تو میں ایک اگر یہ پوائنٹ لیٹھ کرتا ہوں تو نہ یہ اوپر ہوگا یا نیچے ہوگا اوپر نیچے کیوں نہیں ہوگا کیونکہ فورس کیا کونسٹنٹ ہے یہاں پہ فورس زیرو ہوگی ریجن ہے اوپر جائیں گے فورس انکریز ہوگی نیچے ہیں کہ فورس ڈیکریز ہوگی لیکن اگر میں ایک پوائنٹ سیلیکٹ کر لوں تو فورس کیا ہو جائے گی کونسٹنٹ اب یہ میں آگے کی طرف اس کو ڈرا کرتا ہوں یہ گراف اب یہ گراف آگے کی طرف لائن آرہی ہے یہ کیا بتا رہا ہے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے یہ بتا رہا ہے ڈسپلیسمنٹ کور ہو رہا ہے لیکن فورس کیا ہے کونسٹنٹ ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ میں نے ادھر ڈائیگرم نہیں فورس میں کہتا ہوں کہ ٹونٹی نیوٹن لگ رہی ہے لیکن فورس ٹونٹی نیوٹن ہی رہتی ہے لیکن یہ بڑی کیا کرتا جارہا ہے آگے موڈ کرتا جارہا ہے بوڈی Death کرتا رہے گا فورس ایک جیسے لگتی جائی فورس ایک جیسے ہی لگنے سے بودی کیا کرتا جائے گا موڈ کرتا جائے گا تو یہی گراف بنا فورس کونسٹنٹ لیکن ڈسپلیسمنٹ کور ہوتا جارہا ہے ٹھیک ہے تو یہ گراف آگیا گراف کیسا ہے ہوریزنٹل سٹی لائن تو ادھر ملک دیتا ہوں ہوریزنٹل سٹی لائن ہمارے پاس گراف آئے گا ٹھیک ہے یہ ہم نے گراف کی بات کر دی یہ ایم سی کیوس میں آ سکتا ہے ایم سی کیوس ہے اس کو آپ کو یہ باتوں کا پتہ ہونا چاہیے نا میں نا بھی بتاؤں آپ اس کو نوٹ کیا کریں اپنے دات سے اچھا دیکھیں اب دیکھیں یہ جو گراف ہے اس کے نیچے ایری آرہا ہے جسکو میں شیڈ کرا رہا ہوں یہ گراف ریڈ واللائن کا نام گراف ہے اور اس کے نیچے جو ایری آرہا ہے اس کو کہیں گے ایری آنڈر گراف تو میں ادھر لے تاؤں ایری آنڈر گراف ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیا ہوگا تو ایری آنڈر گراف یہ دیکھیں اگر آپ اس کو گھور سے دیکھیں تو یہ کیا بڑ blossia anings گراف بھی اس ایکول ٹو مجھے اس کو شوٹ کر لکھے لگا ہوں ایڈا گراف اس ایکل ٹو ایڈا اف ریکٹینگل چی ایس کو یوں ہم نے مینشن کر دیا ایڈا اف انڈا گراف گراف کے انڈا جو ایڈا آ رہا ہے وہ ایک ریکٹینگل بڑھ رہی ہیں ٹھیک ہے تو ادھر میں لکھ لیتا ہوں ایڈا گراف ایڈا میں نے شوٹ لکھ دیا ایڈا میں ادھر ایڈا گراف ہے اس ایکول ٹو اور ایکٹینگل کا فارمولا آپ جانتے ہیں لینگٹ انٹو ورث اس طرح یہ آپ اس کا فارمولا لکھتے ہیں آپ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ یہ لینگٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ کہہ دیں یہ ورث ہے تو دیمینشن ہے نا تو اس کو لکھ لیتے ہیں اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں ہائٹ انٹو ورث یا ہائٹ ویڈھ آئیڈ انٹو لینگٹ اس طرح سے بھی مینشن کر سکتے ہیں اب میں ادھر لکھتا ہوں لینگٹ کو ڈی سے لکھا ٹھیک ہے اور ویڈھ کو ایف سے لکھا ٹھیک ہے اس کو ملٹیپلائی کریں تو کیا آجائے گا ایف ڈی آجائے گا اور ایف ڈی کس کا فارمولا ہوتا ہے ورک کا فارمولا ہوتا ہے تو یہ ایریہ انڈر گراف کس کے ایکول آگیا ہے ایریہ انڈر گراف اس ایکول ٹو ورک ہمارے پاس ایری انڈر گراف کس کے ایکول آ رہا ہے ورک کے ایکول آ رہا ہے ویڈی امپورٹنٹ شورٹ کرسن یہ شورٹ کرسن بھی ہے انڈ ویڈی امپورٹنٹ ایم سکیوس بھی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اچھے سے یاد رکھنا ہے اچھا یہ ہم نے دیکھ لیا اب ہم پروپٹیز کرنے لگیں ورکی فور پروپٹیز ہم نے کرنی ہے ٹھیک ہے یہ چند پروپٹیز ہم کریں گے اس میں فرسٹ جو ہم پروپٹی کر رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ بوڑی جب پہلے تو دیکھ لیتے ہیں بوڑی یہ جو ورک ہے یہ ایک سکیلر کوانٹٹی ہے چونکہ یہ ڈور پروڈکٹر نے ادھر بتا کے آ رہا ہوں فورس اٹسپیس منٹ کے ڈور پروڈکٹر میں کیا بتاتا ہے سکیلر انسر بتاتا تو یہ ایک سکیلر کونٹٹی ہے دوسری اس کے پروپٹی دیکھتے ہیں اگر اینگل نائنٹی سے گریٹر ہو تو اگر پہلے تو لیس کی بات کر لیتے ہیں اگر اینگل نائنٹی سے لیس ہو تو ورک پوزیٹیو ہوتا ہے ورک ہمیشہ کیا ہوگا پوزیٹیو تیسی کریکٹریسٹی کے بات کرتے ہیں اگر ہمارے پاس اینگل نائنٹی ڈگری ہو جائے نائنٹی ڈگری تو نائنٹی پہ ورک زیرو آ جاتا ہے ہم کہتے ہیں ایٹ نائنٹی ڈگری ورک ڈن ایز ایکل ٹو زیرو کیسے یہ ابھی بتاتا ہوں میں تھوڑا سا ایکسپین کرتا ہوں اس کو بہت سیمپل سے ریزن ہے اس کی اگر اینگل نائنٹی سے گریٹر ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ورک ڈن نائنٹی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں گا میں اس کو بتانے لگا ہوں سکیلر سکیلر پروڈکٹ ہے یہ یعنی کوسٹ آتا ہے ایف ڈی کوسٹ آئیں آپ اینگل نائنٹی سے پوٹ کریں میشے آنسر زیرو آئے گا اور سوری پوزیٹیو آئے گا اگر نائنٹی سے پوٹ کریں کوئی بھی پوٹ کریں سکسٹی تھرٹی ٹوانٹی ٹین ڈگری ڈگری مجھلے ڈیگری میں چلیں ڈیرو لیتا ہوں کوسٹیو ڈگری وان پوزیٹیو آر آنسر ٹھیک ہے اور اب بات کرتا ہوں آہ نائنٹی بے کوس نائنٹی زیرو ہوتا ہے جب کوس نائنٹی زیرو ہے ادھر آپ زیرو لگائیں کوس نائنٹی زیرو تو ورک ڈن کیا آجائے گا آپ گریٹر دن نائنٹی کی بات کرتے ہیں اگر نائنٹی سے گریٹر آئی اینگل پوٹ کریں کوئی بھی آنسر ٹی نائنٹی سے گریٹر آنسر ٹی وان ٹون ٹی ٹی کوئی بھی آنگل کوئی بھی آنسر ٹی لگاتا ہوں سائن وان کس وان اٹی کوز آ رہاien کس ہوں میٹر کر خیار یہ آپ کو یہی سے فرمولای سی بن جائے گا یہ جو فرموملا ہے فورس کا یونٹ نیوٹن ہوتا ہے اور دسپیسمنٹ کا میٹر ہوتا ہے تو یہ جول کے اقل ہوتا ہے وگڈن کا یونٹ کیا ہوتا ہے جول جول is equal to نیوٹن into میٹر تو یہ اس کانسر آگے یہ جول نہیں پڑتے جو جول وگڈن کا یونٹ ہوتا ہے جو رائٹ پرنونسیشن ہے یہ جول ہوتی ہے کچھ لوگ اس کو جول پڑتے ہیں جول اس کی رائٹ پرنونسیشن نہیں رائٹ پرنونسیشن اس کی جول ہے اور یہ جو چانو یہ very important mcqs ہے اور very important short question یہ short question میں بھی آتی ہیں بہت important ہے اور یہ mcqs میں بھی آتی ہیں تو یہ آپ نے اچھے سے تیار کرنا ہے very very important تو یہ آج کا topic ہم نے کر لیا very important اب آپ کو آجائے define جول تو کیا کہیں گے آپ اس میں one one لگا دیں نیوٹن کے ساتھ بھی one لگا دیں میٹر کے ساتھ بھی one لگا دیں تو اس میں ہم کہیں گے اگر one نیوٹن فورس لگنے سے one میٹر displacement cover ہو ٹھیکا تو اس کو کہیں گے one jool work ٹھیکا کیا میں نے کہا کہ اگر یہاں پہ میں نے ڈائیگرم بنائی نا یہاں پہ میں نے ڈائیگرم بنائی فورس کتنی لگے یہاں پہ one نیوٹن اور یہ جو displacement cover ہوا یہ کتنا ہوا one میٹر اور displacement فورس displacement کی direction میں ہونا چاہیے جب one نیوٹن فورس لگنے سے one میٹر displacement cover ہوتے اس کو کہتے ہیں one jool work ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے دیکھ لیا فرس اس فرس ٹاپی کو اب اس میں نا آپ اپنی بک میں دیکھیں گے تو سائٹ پہ انفرمیشن دی ہوئی ہیں یہ جو انفرمیشن دی ہوئی ہیں اس میں وہ پوچھتا ہے کہ کب ورکڈن ہوتا ہے کب نہیں ہوتا سائٹ پہ انفرمیشن میں یہ چیزیں منشن کی ہوئی ہیں تو اس کو میں نا یہاں پہ بتا دیتا ہوں ویری امپورٹنڈ ہے یہ پوائنٹ اب میں فرس ٹنا ورکڈن کا فارم لکھتا ہوں ایف ڈی ہوتا ہے ٹھیک ہے کو سیٹا بھی آتا ہے آپ دیکھیں گا میں فرس ٹ جو اس میں نا دو پوائنٹ بنے ہوئے ہیں تو دونوں کو ون بے ون ڈسکس کر لیتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو فرس ٹ میں یہ نا والد بنی ہوئی ہے پرسن ہے اور یہاں پہ اب یہ کیا کہہ رہا ہے پرسن فورس لگا رہا ہے کیا کہہ رہا ہے دیوار پہ فورس لگا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ڈسپیسمنٹ کور نہیں ہو رہا فورس زیرو ہوگی یہاں پہ ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ لگاتا ہوں ایف ڈی کوز ٹھیک ہے اگر فورس زیرو ہوگی تو ورکڈن زیرو آجائے گی فورس ملٹیپلہ ہوگا تو ورکڈن زیرو آجائے گا ایک اور پوائنٹ میں لکھتا ہوں اب میں کہتا ہوں کہ فورس زیرو ہے مطلب فورس نہیں لگ رہی لیکن ڈسپیسمنٹ کور ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں فورس زیرو ہے لیکن ڈسپیسمنٹ فورس کیا ہے زیرو ہے لیکن ڈسپیسمنٹ کور ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب پھر اگر اگر فوری فارمول لگائیں ایف ڈی کوز ثیٹا اب فورس زیرو ہے فورس زیرو ہونے کی وجہ سے ورگ ڈن زیرو ہو جائے اگر 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 بکٹ آپ نے اٹھائی ہوئی ہے سائیڈ میں بکٹ کی اگزیمپل دی ہوگی بکٹ کی اگزیمپل کو بھی ڈسکس کر لیتے اگر اس طرح سے املیٹ کر رہی بکٹ ہے اور اس بکٹ کو کسی نے اٹھائے ہوئے ہے ٹھیک ہے اس کو کسی نے پکڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیٹ کریں اس کو پکڑے ہوئے اب دیکھیں ذرا جب اس کو پکڑے ہوئے یہ اوپر کی طرف فورس لگا رہے ہے ٹھیک ہے اپلائی فورس اوپر کی طرف ہے لیکن اس کو لے کھاں جا رہے ہے رائٹ لے جا رہے رائٹ ہو رہے اب بالٹی کو بکٹ کو پکڑ کے رائٹ لے کے جا رہے ہیں آپ انگل دیکھیں کتہ بار ہے فورس اور ڈس بار رہے آپ یہ ساری عمر زندگی بار ایسے موو کرتا رہے تو فزیک سے کہہ یہ ورک زیرو آجے گا آپ بالٹی کو پکڑ اور گھر سے نکل کے کالج تک پیدل آئیں بالٹی کو اٹھا کے لے فزیک کہے گی آپ نے کوئی ورک نہیں کیا ٹھیک ہے تو آپ کو عجیب تو لگا ہوگا یہ سنن کر آپ گھر سے بیگ پکڑ کے اس کو بیگ پکڑ ہاتھ میں گھر سے آپ پیدل آئے ہیں پنجاب کالج اور گھر میں بیٹھ گئے ہیں گھر سے آکے کالج بیٹھ گئے ہیں اور آپ کے تو ہینڈ تھک گئے ہوں گے لیکن فزیک سے کہتی ہے آپ نے کوئی ورک ڈن ہی نہیں کیا بہت عجیب سی بات ہے ایسا کیوں ہوتا ہے بچو میں نے آپ کو شروع میں دیتا ہوں لیکن فزیک نہیں ہر کام کو ورک ڈن کہتی اس میں کنڈیشن ہے اگر نائنٹی ایگل بنے گا تو فزیک اس کو ورک ڈن نہیں کہتی پھر دوسرا اگر ڈسپریسمنٹ زیرو تو پھر بھی ورک ڈن نہیں ہوتا ٹھیک ہے اگر آپ رننگ کرتے ہیں اور رہے آپ اس ٹریک پہ رننگ کرتے جا رہے اور یہ کمپلیٹ کر رہے ہیں آپ نے صبح سے لے شام تک دوڑ لگائی ٹھیک ہے اور اے پوائنٹ سے سٹار لیا اور دوبارہ اے پہ آتے ہیں رننگ کرتے ہیں رننگ کرتے ہوئے اے سے سٹار لیتے دوبارہ رنگ کیا آپ نے بڑی عجیب سی بات ہے آپ صبح سے گھر سے نکڑی ہیں اور گھوم کے پورا شہر گھوم کے دوبارہ اس ہی پوائنٹ بھی آگیا ہے سرکل میں گھومتے ہوئے فیزکس کہتی ہے آپ نے zero ور کی ہے جب آپ یہاں سے یہاں پہ آئیں گے تو دسپلیسمنٹ یہ بنے گا آپ کو دسپلیسمنٹ کیسے کہتے ہیں شورٹ پات کو یہ جو اوپر بانے گا یہ دسٹنس کے لائے گا یہ 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 تک کیا ہے دسٹنس ہے لیکن اس کا شورٹ بنے گا دسپلیسمنٹ بنے گا یہ سینٹر وی لائن اب دیکھیں یہ بوڑی کیا کرتے اب یہ پہ آ جاتا اب اس کا شورٹ دسٹنس جس کو دسپلیسمنٹ کریں گے اب یہ بنے گا اس کو ہم کہیں گے نیگٹیو دی جب یہ میں اس پوائنٹ کو بی کہہ لیتا ہوں جب یہ بوڑی اے سے بی آیا تو شورٹ دسٹنس یہ بنا یہ اس کی ایک دریکشن کیا گے دی جب بی سے دوبارہ اے پہ گیا تو نیگٹیو ہو گیا اب ان دونوں کو آپ ایڈ کر دیں تو نیٹ دسپلیسمنٹ کیا آ جائے گا دی پلس مائنس دی آپ ایڈ کر دیں تو آنسر کیا آ جائے گا زیرو آ جائے گا تو نیٹ دسپلیسمنٹ تھا نا ایف ڈی کو ست ٹیٹا اگر یہاں پہ دی کو زیرو پوٹ کروں تو ورکڈن بھی آ جائے گا تو فزیکس کہتے ہیں آپ صبح سے شام تک سرکل میں گھوم چکر لگاتے دوڑ لگاتے آپ کو عجیو تو لگا ہوگا یہ سن کر لیکن فزیکس میں ہر کام کو کام نہیں کرتے اگر فزیکس میں ڈسپلیسمنٹ زیرو ہے تو ورکڈن زیرو ہے سرکل میں موف کرتے ہیں لیکن آپ دور لگاتے ہیں آپ ہنڈرڈ کیجی ویٹ ہیں آپ موٹے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ دیلی کیا کرتے ہیں آپ رننگ کرتے ہیں دو گھنٹے ٹھیک ہے تو فزیکس کے مطابق کام نہیں ہو رہا لیکن آپ سمارٹ ہو جائیں گے آپ برن ہو جائیں گے لیکن فزیکس کام نہیں کیا فزیکس ہر کام نہیں کہتی اس میں کون سی کنیشن ہے اگر ڈسپلیسمنٹ زیرو تو ورکڈن زیرو فورس زیرو تو ورکڈن زیرو اینگر نائنٹی تو